بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں یہ دیکھ کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے میں آپ کا دوست عبدالباسد اور آپ میرا یوٹیوب چینل کاشی فضو کی سینٹر دیکھ رہے ہیں تو جی دینے والے دوست سے بلے میرے چینل کو سمسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے شکریہ تو جی دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹوپک ہے آج میں آپ کو یوٹیوب کے جو مجھ سے سوال پوچھیں گے میں ہم سوالوں کے بتعلق بتاؤں گا کپی سارے کمنٹس پر جو دوستوں کے یوٹیوب پر آیا ہوتے ہیں یا مجھ سے بھر سے پوچھ ہوتے ہیں تو کوشش کروں گا کہ سب سوالوں کے جواب دے سکوں لیکن چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے آٹھ سے دس منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے تو اس میں میری کوشش ہے کہ جتنے زیادہ زیادہ سوالوں کے جواب دے دوں تو آج کی ویڈیو پر ہم سٹار کرتے ہیں اس کے بعد اس سوال ہے جی آن لائن سیل شروع کر لیں اپ ڈیٹ کرو ہوتے تو یہ میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جی سپیر پار کے پر تو یہ بھائی نے اس کے پر کمنٹس کیا ہے سر انشاءاللہ ضرور کروں گا اکیلا اکیلی جان ہے اور کام بہت سارے ہیں ادھر میکنیکل کام بھی میں نے اپنا سمال لے ہیں اور مارکٹ مارکٹ سے بھی میں نے پرچیزنگ خود کرنی ہوتی ہے تو اس لیے میرے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے انشاءاللہ کوئی رکھتے ہیں بندہ جو آن لائن میرے ساتھ میرا ہاتھ پٹ آسکے ہیں آن لائن کام کے ادھر پر سوزوکی جی آر ون ہٹی اور جی دی ون ٹین کی ٹینکی سیم ہے سوزوکی جی آر ون ہٹی کی ٹینکی آپ کو دس ہزار وے میں مل جائے گی اور جی آر ون ہٹی کی ٹینکی آپ کو ٹینکی سٹیکر میں بہت زیادہ پڑا گیا اور ٹینکی میں بہت زیادہ پڑا گیا اس کے بعد ہے جی اگلا سوالے میرے سوزوکی جی ڈی ون ٹین ہے تو جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سلف میں بہت زیادہ آواز ہاتی ہے سوزوکی جی ڈی ون ٹین کے سلف میں آواز اس لیے ہاتی ہے کہ اس کے سلف کو جو ہے آپ کو ایک بار رپین کروانا پڑے گا اس میں گریسنگ ہوگی تو اس کی آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی گریسنگ اس کی جو ہے جی اس جگہ پر ہوگی سوزوکی جی ڈی ون ٹین کا یہ سلف ہے آپ اپنی بائک کا سلف کو جب بھی فٹ کرنا لگیں تو اس کے اس جگہ پر آپ تھوڑی سی گریس لگا لیں اور اس کے سلف کو فٹ کریں تو انشاءاللہ مجھے آپ امید ہے کہ آپ کی بائک میں سلف کی آواز بلکل بھی نہیں آئے گی اگلا سوال میں سے پوچھا گیا رہے گی سوزوکی جی ڈی ون ٹین کے ایک فلٹر ولہ سفر پٹروللم آتا ہے جی اگر آگر سفر پٹرول آ رہا ہے تو اس کا جو مطلب ہے کہ آپ کی بائک کی بائک کی رہے گی سہ کے آن brutalnocure اس کاult Eden سے پٹرول ٹین کا پٹرولڑ کے سے پڑا رہا ہے تو اس سے پMattر ر Berkeley کریں کو بات کریں کوئی مین ہے کہ آپ کی بائک مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا میں نے یہ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بنائی تھی سزوکی جی آر رن ہٹی کے اوپر کہ سزوکی جی آر رن ہٹی کا سمان بہت زیادہ مہنگا ہے تو میرے کچھ دوستوں نے کمنٹس کیا ہے کہ یہ بائک نہ ہو گئی ہاتھی کا بچہ ہو گیا واقعی یہ ہاتھی کے بچے سے زیادہ بائک کا خرچہ ہے تو آپ کے پاس اگر سزوکی جی آر رن ہٹی ہے تو آپ اقتیاسے چلیں سزوکی جی آر رن ہٹی کا انجن کتنے میں ری سٹور ہو جاتا ہے دوستو یہ آپ کے اپنے بائک کے پر کتنا خرچہ بڑھنا چاہ رہے ہیں پریجنل سمان کے ساتھ سزوکی جی آر رن ہٹی کے پر تقریبا ستر سے سیزار رن ہٹی کا خرچہ جاتا ہے اس کا کنیکٹنگ راڑ ہے اس کا پسٹن ہے اس کا بیرنگ ہے اس کے ہر چیز آر موس جو انجن کا خرچہ ہے اس کے بعد اگر آپ اپنی بائک میں چائنا کا خرچہ کرتے ہیں تو آپ کی بائک کے اوپر تقریبا 30 سے 40 ہزار کا خرچہ آ جائے گا سزوکی جی ڈی وان ٹین کی جو میٹر گلا رہی ہے اس کا ریڈ بتا دیں جی سزوکی جی ڈی وان ٹین جی سے میٹر گلا رہی ہے تقریبا 35 روے کی رجلک میٹر گلا رہی ہے اس میں لوکل میٹر گلا رہی ہے جس میں بھی نہیں چھتی سلوک موٹر کا فرائز آپ بتا دیں یہ ان چیزیں جو پر دیں میں نے ایک نیدہ سے ایک ویڈیو بنائی ہے جو آپ میرے پچھلے ویڈیو میں جا کر جو کل کی ویڈیو میں میری وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ویڈ پار کے اوپری ویڈیو بنائی ہے آپ کی ویڈیو بہت اچھی ہوتی ہے پر سوزوکی نے میار پر کر کے اور پرائز پر آنے کی وجہ سے اپنی سیل کام کر لیا ہے بلکل سوزوکی بائک جو ہے بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے آپ جو ہے مارکٹ سے جو نئی بائک پرچیز کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ مہنگی ہے اب تو اس کا جو آپ کو یوز بائک بھی ملتی ہے اس کے پرائز بھی بہت زیادہ ہو گئے میں میار انہوں نے نئی بائک کا بکے کام کر دیا لیکن جو میں آپ کو بتاؤں سوزوکی یوزر ہیں جو پہلے سوزوکی بائک چلاتے ہیں وہ کوئی اوٹ بائک بھی جو ہے وہ مشکل ہی چلا سکتے ہیں کیونکہ یہ بائک چلانے میں بہت زیادہ کمپیٹیبل ہے ہیولین داس چالیس کی مطلق کام کرنے کی بتایا میں آپ کو بتاؤں میں آئل بہت سارے ہیں ہر کمپیٹی کے اپنا پرینڈ ہے لیکن میں نے اپنے دوستر کے ساتھ ایک آئل کو پر ویڈیو شیئر کی دی اس کے اندر میں نے وہ آئل آپ دوستر کے شیئر کی دی کیونکہ سوزوکی بائک میں بہترین چلتے ہیں سر آپ کی شوپ کس جگہ پر ہے کون ٹیکس نمبر آپ بتا دیں میری شوپ ہے جی ٹاؤنچی پکبرچ اور لاہور میں واقع ہے آپ جو ہے گوگل کے پر کاشیب سوزوکی سینٹر سرچ کر دیں گے آپ کے پاس میری شوپ کا اڈریس آجے گا کیونکہ میری شوپ کا نام بھی کاشیب سوزوکی سینٹر ہے آنے سے پہلے آپ کو کال رازمی کیجئے گا سوزوکی جی ایس ون ہٹی بائک میں بیٹری سے مطلیق مطلیق مجھے پوچھا گیا سوزوکی جی ایس ون ہٹی کے اندر یا سوزوکی یا کوئی بائک لے میں ڈرائی بیٹری کا ہی ریپر کرتا ہوں پانی والی بیٹری کی بہت زیادہ کمپلین ہے اگر آپ کے بعد سوزوکی جی ایس ون ہٹی ہے اس کی بیٹری اگر خواب ہو گئی گیا تو کوشش کریں گے اس میں سات اپیٹ کی بیٹری ہیٹر سوزوکی باتری کوشش کریں گے اس میں سات اپیٹر کی باتری باتری ہیتر ہے اس جب انکھ آئی نوکسان بھی ہوتا ہے اس لیے کوشش کریں گے اگر آپ کے بعد جی انا پیٹر پیٹر چارج نہیں ہوتی است اگر آپ کے لیے معاملے اگر آپ کے پاس جی ایس ون ہٹی ہے تو اس میں آپ 9 اپیٹری لگو آ سکتے ہیں کچھ لوگ 10 اپیٹری بھی لگو آ دیتے ہیں اس سے پیٹر چارج نہیں ہوتی اس کے ریکٹری فائر پر ایشیو آتا ہے ریکٹری فائر پر لوڈ آتا ہے تو بیٹری جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اسلام آباد سے میسیج ہوتا رہا ہوں میں نے نیو بیٹری دلوائی ہے صرف اس کے بعد بھی دو دن چلتا ہے صرف کام نہیں کر رہا سوزوٹی جی ایس ون بیٹری بائک ہے صرف میں اپنے دوستوں کو بار 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 بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بائک میں نئی بیٹری کا استعمال کر رہے ہیں اک knot کو ب GBP بیٹری بیٹریوں، ایک برے بیٹری پڑ ایک پیچھے کو لازمی مشہار شکل کر سکتا ہے اسکے cranes کو ریکٹری فائر پیچھےiesta کو چک کریں اسکے مینڈ کے اکرینڈ کو بہت دفعہ بہت دیگان کہ مسئلہ کے دن چیل تک کریک ہے برتری ہماری خدایے جیزیو ہے تو اس کے بیٹر میں نے اس کے طرح کی دفعہ بہتNY کے پاس کو رکھی Engine کر دیتا ہے بائک کے پچھے سے کرنے کو چیک نہیں کرتا تو اس لیے آپ کا جو ایشو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کی بائک کے پچھے سے اس کے ریکٹیفائیڈ کا ایشو ہے اس کے میکنڈ کے کرنے کا مسنا ہے ان دو جیزوں کو آپ چیک کروالے تو آپ کی بائک کا کرنے کو ہے اور اگر کسی کی کو ہوجا ہے تو آپ کی پیٹری جو ہے اپنی چارٹ ہونا شروع ہو جائے گی اس کے پاس جی مسئلہ سوال پوچھا رائے کہ سوزوکی جیڈی وان ٹین چیزوں کو چیک کرنے سے آپ کی پائک کی پٹرول ایبریج جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی یہ مجھ سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میں پہنچ پہلے جو ہے سوزوکی کو آئل اسمال کرنا تو میں کسی اور آل پر شکر ہونا چاہا ہوں آپ اس کو پر شکر ہو سکتے ہیں کیونکہ سوزوکی کا اپنا آئل جو آرہا ہے وہ پی 10 چالیس ہے اور زیک کا آئل بھی جو ہے پیٹری سکر پیٹر ہو جائے اپنا آئل ہے وہ پیٹری سکر ہے آئل کا گریڈ جو ہے وہ سیم ہونا ضروری ہے دنس چالیس اگر آپ کا آئل کا گریڈ ہے تو آپ چینج کر دکھتے ہیں آئل اگر آپ دنس چالیس سے بیس پیٹری سکر ہوں گے تب تھوڑا سا پروپلم آتا ہے یہ مجھ سے پہنے سوال پوچھا ہے کہ جیس کی جیس کی ہیٹ کیسے ساپ کریں گواش کروانے سے بلکل کلین نہیں ہوتا ہیٹ اور انجن باڈی کافی بلاک ہو گئی ہے سر میں اپنے دوستوں کے ہاتھ شیئر کرتا چاہیوں کہ آپ کی بائک کا انجن جو ہے وہ کافی بھی زیادہ خراب ہو گیا تو آپ کسی کی پنچار بھاری شاپ پر جا کے کالا تیل آپ مانگ لیں جو کہ بھرتنوں کو واش کرنے میں سمال ہو جائے اس تیل کے اندر آپ صرف ڈال لیں اور اس کو جو ہے آپ اپنے انجن کے پر اپلائی کریں تو اس سے بھی انجن بہت زیادہ جو ہے وہ صاحب ہو جاتا ہے اس کے پر بھی انشاءاللہ آپ کو ایک میں پروپر ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا اس سے بھی آپ کی بائک کا انجن جو اپنی کولٹ صاحب اکر یہ عالت میں مہ جاتا ہے ریگلور کسمر ہیں جی ادالت خان صاحب جو کہ میری ہر ویڈیو پر کمیکس کرتے ہیں ہمیں شرور سے میری ویڈیو پر کمیکس کرتے ہیں ہمیشہ انہوں نے میرے اچھا کمیکس کیا کہ خوش رہیں بہت رہیں جی سر آپ کا بہت بہت شکریہ ادالت خان صاحب آپ میری شروع سے میری ریگلوری ویڈیو میکنے جو مرے شروع سے میری ویڈیو پر واش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے جی آپ کو میری آس کی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بڈن کو بھی تبھئیے گا تاکہ میری مصید آنے والی ویڈیو آپ تک کونٹ سکے بھائی کو تو وہ میں عادت دے گا اللہ حافظ بھی مانے گا